ایک سوال یہ ہے کہ عقیدے کے بارے میں کہ ایک شخص اپنے آپ کو اہل السنہ میں سے کہتا ہے حضرت ابو طالب کو پیدائشی مسلمان اور صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی وہ جو اہل بیعت کرام رضی اللہ عنہ میں کسی اور کو نہیں مانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تینوں بیٹی ان کو نہیں کہ وہ کسی اور باپوں کی اولاد تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاذ اللہ علانیہ منافق کہتا ہے باغ فدق پر حضرت وقر رضی اللہ عنہ خطا پر تھے اور اہل بیعت اور ایمہ سارے معصوم ہوتے ہیں وہ خطا کری نہیں سکتے اس دوران اس نے کہا کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا سمجھتا ہے تو دعا کرے کہ قیامت میں میں ان کے ساتھ اٹھایا جاؤں جس پر بہت سے لوگوں نے دعا کی اور کہا کہ ہاں وہ باعث عزت ہیں وہ شخص حوض قوسر کی حدیث کے متعلق کہتا ہے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں کہا گیا کہ فرشتے دور کر دیں گے پوچھنا یہ ہے کہ اہل سنت نے دوسرا حوض قوسر کی حدیث کا تھوڑا بتا دیجئے آج سوال جواب میں بہت لمبی بحض ہے بھائی کل کریں گے انشاءاللہ لیکن مختصر سا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ شخص آل سنت میں سے نہیں ہے چاہے وہ اپنے آپ کو سننی کہتا ہو اور چاہے وہ نمازیں بھی ہنفیوں کی طرح پڑھتا ہو اتنی باتیں جو آدمی کہتا ہے نا اور وہ کہتا ہے کہ دعا کرو پھر تمہارا حشر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو یہ بات اس کے لئے نہیں ہے یہ تو ان کو کہیے جو یزید کو اچھا مانتے ہیں ہم اسے کوئی بھی نہیں کہتا اللہ نہ کرے کہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو وہ برا آدمی تھا سب کا حشر سیدنا حسین ابن علی اور ان کے نانا علیہ السلامت تسلیم کے ساتھ ہو لیکن یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو نجات تو ہے اچھی چیز تو ہے حوض قوسر پہ جلائے جائیں گے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھوڑے ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرمایا تھا کہ اس ہے حابی اس ہے حابی میں کہوں گا یہ میرے صحابہ ہیں انہیں آنے دو اور فرشتے مار کے انہیں دور مجھ سے کر دیں گے یہ یہ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے اور انتقال پر وفات پر پھر کافر ہو گئے اور مرتد ہو گئے یہ انشاءاللہ کل بات کر لیں حضرت وقر رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگانا کہ انہوں نے غصب کر لیا تھا باغ کو یہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ پہ اکیلے الزام نہیں ہے یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ لگتا ہے سارے مدینہ منورہ میں موجود تھے کوئی ایک بھی نہ بولا خود بنوحاشم کدھر چلے گئے تھے سیدنا وقر رضی اللہ عنہ کے سامنے تشریف آوری ہوئی تھی صحابہ زادی صحابہ رضی اللہ عنہ کی تو باقی کدھر چلے گئے تھے سوچنے کی بات ہے نا کہ قریشیوں نے حجرت کی تھی یا نہیں کی صادات کرام رضی اللہ عنہ کے اور لوگوں نے حجرت کی تھی یا نہیں کی تھی ان کے اولاد نہیں تھی یا نہیں تھی وہ کیوں نہیں اٹھے پھر اس کی ضد جا کر پورے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ وڑھتی ہے کہ ان کے سامنے غصب ہوتا رہا اور وہ اٹھے ہی نہیں انہوں نے کچھ بات ہی نہیں کی ولی عزباللہ یہ ساری چیزیں بہت گمراہ کن ہیں بہت گمراہ کن ہیں